نماز کر کے سن بھائیو آج کا جو ویڈیو ہے اس کا بیسائی جو ہے تھوڑا چینج ہے کیونکہ اس بیسائی میں ہم آپ کی دورہ پوچھے گئے جو سوال ہیں جو کہ ہمیں کومنٹ کے معلوم سے ملتے ہیں میں ان کا جو ہے اپنے بیوک کے انصار اتر دینے کی کوشش کروں گا ویڈیو گراند میں دوستو ویسیس باتوں کی اور ویسیس بات میں میں آپ کو ٹماٹر کی فصل میں ان کے سائج کو بڑھانے کے لیے اور ٹماٹر جیسی فصلوں میں کیسے ہم ان فالوں کو جو ہے ہمارے جو پریپک ہو چکے ہیں تو انہیں اگر پک نہیں رہے موسم کے قرن تو ہمیں انہیں کیسے پکایا جائے تاکہ وہ مارکٹ میں جلد سے جلد اپلد ہوں اور آپ کو جو ہے منافع مل سکے تو نمسکر دوستو میں ہوں راکی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں ایک رو جیمن بات ہے کسان کی ہو اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل میں یادی آپ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل گھنٹے کو دبائیں تاکہ چینل پر جو آپ کی جانکریاں ہوتی ہیں جو کی ہر کسان کو چاہیے وہ جب بھی ہم ویڈیو کے مادیم سپلوٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو وہ جانکری پہلے مل سکے اور آپ کو اس کو نوٹی پیگزن بھی مل سکے کسان بھائیو آپ یادی چینل کو سبسکرائب کریں تو بھویس میں آپ کا ہی فائدہ ہوگا کیونکہ میں ایک کسان ہوں اور میرے فارما جو جو گیٹی ویڈیاں ہوتی ہیں میں انہی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں تو ہم دوستوں چلیو کی شروعات کرتے ہیں پہلا سوال ہم لیں گے محس کمار راٹھور جی کا اور انہوں نے پوچھا ہم سے کہ جیرو باما چونتیس کو کس عوستہ میں دینی چاہیے پھول یا پھل دیکھنے پر تو دوستوں جیرو باما چونتیس کا استعمال جو ہے آپ پھول جیسی آپ کو دیکھنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور پھل بننے کی عوستہ آ جاتی ہے تو آپ جیرو باما چونتیس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے پہلے بھی آپ جو ہے کم معطلب میں جیرو باما چونتیس کا استعمال کر سکتے ہیں اور بارہ ایک سٹرٹ آئیس مل بھی کر سکتے ہیں اور پھل جب آپ کے پریپاک ہو جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے کچھ دنوں کے انترال پر جیرو باما چونتیس کا آپ کو ڈپ کے مادیم سے آپ کو دینے ہی ہوگی یا آپ چاہے تو اس پر بھی ان کا کر سکتے ہیں دوسرا سوال ہے دوستو سودرسن کمار جی کا تو انہوں نے ہمارا ایک ویڈیو تھا ناومر کے مہنے میں کونسی فصل لگائیں تو انہوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ سر ابھی کونسی فصل لگائیں تاکہ ابھی ریٹ ہمیں اچھے مل سکے تو دوستو ناومر کے مہنے میں آپ ایسی فصل ہیں جو کی سوٹ ٹائم ہو اس تو ٹھنڈ کے موسم میں جو ہے آپ سوٹ ٹائم فصل لے سکتے ہیں جیسے پالاک ہے مہتی ہے پیاج بھی آپ لے سکتے ہیں لیسون بھی لے سکتے ہیں یا آلو بھی آپ لے سکتے ہیں ایسی فصل کا چناؤ کریں جو فصلیں ہیں جیسے ٹاماٹر ہے مرچ ہے یا بیگن ہے ان کا چناؤ آپ نہ کریں یادی آپ کو یہ فصلیں لگانا بھی ہی تو آپ کم سے کم جنوری سے فروری تک روک جائیں تاکہ جو ہے آپ کو موسم جو ہے چینج ہو جائیں یعنی کی ٹھنڈ سے ہلکی جو گرمی آ جاتی ہے اس موسم میں یہ پودل لگائیں تو یہ آپ کے مائی یعنی کی گرمی کے لاش تک آپ کو چلیں گے اور اچھا منافع دیکھنے کو ملے گا تیسا سوال ہے دوستو چھدی لال مرکام جی کا سر ٹاماٹر میں سورو سے فول آنے تک کون سا فنگی سائٹ چلائیں تو دوستو ٹاماٹر میں جو ہے ہمیں جو ہے فنگی سائٹ ایسے چلانے ہوں گے جو کی آپ کی لیٹ بلائٹ اور بیکٹیل بلائٹ دونوں میں کام کریں آپ جب پودلہ آپ کا چھوٹا رہتا ہے فلاور نہیں ہوتے تو آپ مینکو جب کا استعمال کر سکتے ہیں ریڈو میل کا استعمال کر سکتے ہیں اور سی او سی کا استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کرجٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ کی فلاور چالی ہو جاتے ہیں تو آپ کو پھر تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ آپ جو اس پر کر رہے ہیں فنگی سائٹ کا اس سے کہیں آپ کی فلاور ڈراف تو نہیں ہو رہا ہے تو فلاور جیسے ہی آپ کے آ جاتے ہیں تو آپ ایکویسن پرو کا استعمال کر سکتے ہیں فولی کور کو استعمال کر سکتے ہیں اور بھی کافی فنگی سائٹ ہیں جن کا آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے ایکروبیٹ وغیرہ جو ہوتا سوال ہے دوستو گرمی سنگھ جی کا یہ لکھتے ہیں سلپھر پی ڈی آر میں کیسے استعمال کریں پلیز بتائیں تو دوستو آپ کو سلپھر کا جو استعمال ہے یہ دی آپ ڈپ کے مادر سے دیتے ہیں تو آپ گرنویل والا بھی جو سی پرشنڈ والا آتا ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور بیسل ڈوج میں بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کے پلات میں یہ دی فلاور ہے تو آپ لیکویڈ سلپھر کا استعمال کریں تاکہ آپ کے فلاور ڈراب نہ ہو اور آپ کا کام بھی ہو جائے اس کے بعد کوشش ہیں دوستو وہ ہے مکتب انڈل جی کا تو یہ لکھتے ہیں کہ بلٹ ریشٹریسن بینجر کی ورائیٹی بتائیں ٹاماتر بیگن اور مچ یہ ایسی فصل ہیں جس میں بلٹ کی سمسجہ ہمیں کافی دیکھنے کو ملتی ہے مگر اس کی کوئی ریشٹریسن کوئی ورائیٹی نہیں ہے جس میں بلٹ نہ آتا ہو آپ یادی بلٹ سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس لیے آپ گرابٹیٹ کی طرف آپ جا سکتے ہیں یعنی جو گرابٹیٹ پہتے ہوتے ہیں ان کا یادی آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کافی حد تک جو ہے بلٹ کی سمسجے سے آپ کو نجات مل سکتا ہے اگلا جو سوال ہے وہ ہے سر کیا کھیرے میں 3G کٹنگ کی جاتی ہے تو دوستو 3G کٹنگ تو کھیرے میں کی جاتی ہے جیسے لوکی برگی فصل میں بھی کی جاتی ہے تو لیکن میرا جو نبو ہے وہ کھیرے کی جو فصل ہوتی ہے وہ سوالٹ ٹائم ہوتی ہے تو آپ اگر 3G کٹنگ کا استعمال کرتے ہیں تو تھوڑا سا دکت ہو سکتی ہے آپ کھیرے کی فصل کو بینا 3G کٹنگ کے ہی لیں ہاں یادی آپ لوک لیتے ہیں تو اس میں آپ 3G کٹنگ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑی سی لمبی فصل ہے کھیرے کی جو فصل ہے وہ چاریس دنوں میں ہماری ہر ویسٹنگ اس میں سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اگلے چالیس سے پچاس دنوں تک آپ کی ہر ویسٹنگ چالی رہتی ہے تو آپ کو سمائے نہیں مل پاتا کہ آپ کب 3G کٹنگ کریں اس کی اس لئے آپ کھیرے کی فصل میں 3G کٹنگ نہ ہی کریں تو زیادہ بیٹر ہاں یادی آپ آلی ہوس میں اس کی فارمنگ کرتے ہیں تو آپ 3G کٹنگ اس کی کر سکتے ہیں ایک سوال دوستو وہ ہے سمیر خان جی کا یہ لیکھتے ہیں دوستو کی ہمارا جو پاڑ یعنی میرا جو بلائٹ سے ہم نے کیسے بچائے دوستو بلائٹ سے بچنا تو مسکل ہے مگر پھر بھی آپ پرمنٹیو میں ادھی آپ کرتے ہیں تو آپ کی فصل میں بلائٹ تو آئے گی مگر آپ اس سے جو ہے آپ کی فصل کا نقصان زیادہ نہیں ہوگا تو آپ بلائٹ کے لیے جو پرمنٹیو میں پنگی سائٹ کا استعمال کریں اور باری باری سے جبکہ آپ کی برسات کی سمیہ ہوتے ہیں تو آپ جو ہے 3 سے 4 دنوں میں ایک اس پر آپ کو فنگی سائٹ کا لہنا ہی پڑے گا ایک سسٹومیٹک لہنا پڑے گا اور ایک کانٹیکٹ لہنا پڑے گا جیسے آپ کی باریس ختم ہوتی تو آپ کے کانٹیکٹ فنگی سائٹ لے لیں اور آپ کی باریس ہونے کی ارگر سمجھنا دیکھتی ہے تو آپ تو اس میں سسٹومیٹک فنگی سائٹ دیکھ لیں تاکہ باریس آنے کے بعد آپ کی فصل میں بلائٹ نہ ہے تو یہ رہے دوستو آج ہم نے جو کچھ شنیندہ ہمارے کسان بھائی تھے انہیں کے سوال لیے تھے ہو سکتا ہے کچھ کسان بھائیوں کے سوال ہم نہیں لے پائے ہیں میں کوشش کروں گا کہ اگلے جو ویڈیو ہوگا اس میں ہم باقی کسانوں کی سوال بھی لیں دوستو یدھی آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو پلیس کمنٹ کر کے بتائیں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کی سوالوں کا میں اگلے ویڈیو میں جواب دوں دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں دوستو آج کی سامنے میں ہے کہ ان کی ٹماتا کی جو پھل ہیں وہ ان کا سائج نہیں بڑھ پا رہا ہے اور یدی سائج ہے بھی تو وہ پک نہیں پا رہا ہے تو دوستان اس کا سمادان ایک ہی ہے کہ آپ جو پوٹیسیم کی ماترہ اپنے پودھے پر بڑھائیں یعنی کہ آپ ڈپ سے دی دیتے ہیں آپ پوٹیسیم کو جیرو جیرو پچاس کو تو آپ اس میں سلفر بھی ہوتا ہے اور پوٹیسیم بھی ہوتی ہے تو سلفر بھی ہماری پودھوں کو گرمی پردان کرتا ہے اور پھولوں میں جو ہے چمک لاتا ہے اور پھولوں کی سائج کو بڑھاتا ہے اور ساتھ میں پکنے بھی ان کی مدد کرتا ہے تو ایک یہ سمادان ہے دوستو اور دوسرا سمادان یہ دوستو کہ یدی آپ کی فصل جو ہے ٹھنڈ ہے اور اس کے کارنٹ بھی یدی آپ کے پھل نہیں پک پا رہے ہیں تو آپ سلفر کا اس پر بھی الگ سے کر سکتے ہیں دوستو آج ہم نے اس ویڈیو میں آپ کی سوالوں کے اتر دیئے تو آپ کا بھی کوئی اگر سوال ہے تو آپ پلیس کمنٹ کریں تب تک کے لیے نمسکار جائے ہن جائے کسان